السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اصوات حسنة لمن كان ارجو الله ولیوم الآخر وذكر اللہ كثيرا حضرات علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو پردانشین ماروین دنیا میں بہت سے آئین اور قوانین بنے اور بننے کے بعد بگڑ گئے لیکن اس کائنات میں اس دنیا میں ایک قانون ایسا ہے جس نے کبھی تغیر کو انقلاب کو تبدیلی کو چینجن کو قبول نہیں کیا اور وہ قانون خود قانون انقلاب ہے اس قانون کی زد سے اور اس قانون کی دسترس سے نہ کوئی جوہر بچا نہ کوئی عرض نہ کوئی قیف نہ کوئی کم کائنات کی کوئی شئے اس قانون کی دسترس سے بچ نہیں سکی سب کو اس نے بدل ڈالا ہے اسی امت مسلمہ کو دیکھ لیجئے کوئی کبھی کبھی یہ امت عزت قوت شوکت روبو دبدبہ وقار کے اوج سریہ پر مکین تھی اور آج آج اس کا دلدل میں پڑی ہوئی ہے یہ اسی قانون انقلاب کا کرشمہ ہی تو ہے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ قوم جو عظمت کی اور بلندی کی منتحہ پر پہنچ گئی تھی وہ آخر اس پستی کا شکار کیسے ہوئی اس مرض کی تشخیص کون کرے گا اور علاج کون بتائے گا دو طریقے کے ڈاکٹر ہیں دو طریقے کے اطیبہ ہیں ایک مادی اطیبہ ہیں دنیا وی ڈاکٹر اور ایک روحانی اطیبہ ہیں روحانی ڈاکٹر تو چلیں ہم پہلے دنیا وی ڈاکٹر وں سے پوچھ لیتے کہ امت مسلمہ کی پستی کا اور زوال کا سبب کیا ہے تو ہمارے یہ مادی جو اطیبہ ہیں یہ دنیا وی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ چار اجوہات کی بینہ پر امت مسلمہ پستی میں پڑی ہوئی پہلا سبب افلاس امت مسلمہ بہت غریب ہے مفلس ہے اس وجہ سے یہ پستی میں پڑی ہوئی ہے لہذا اسے اگر بلندی چاہیے تو خوب دولت کمانا چاہیے اب اس دولت کمانے کی ریس میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں چاہیے بس پیسے کمانے چاہیے اب جب پوری قوم منحیصل قوم دولت مند بن جائے گی تو خود بخود یہ بلند ہو جائے گی ایک سبب اور بتاتے کہ امت مسلمان پستی کا شکار اس وجہ سے ہے کہ یہ محکوم ہے اب جب تک یہ محکومی کی زنجیروں کو توڑ نہ دے اور اس کے سر پر آقائی کا تاج نہ رکھ دیا جائے یہ بلندی حاصل نہیں کر سکتے محکوم ہے تو اسے آقا بننا چاہیے کوشش کر کے سیاست پہ حصہ لے حکوم حاصل کر لینا چاہیے ایک سبب یہ بتا جاتا ہے ایک سبب بتاتے کہ امت مسلمان اس وجہ سے پستی میں جاہل ہے اس کے پاس علم نہیں ہے لہذا اگر امت مسلمان کو بلندی چاہیے عظمت چاہیے طاقت اور روپ دنگ چاہیے تو بڑی امت مسلمہ بڑے بڑی سکولز قائم کرے بڑے بڑے انسٹیٹیوڈز قائم کرے ادارے قائم کرے اور جہالت جب دور ہو جائے گی تو خود بخود یہ پستی کی دلدل سے نکر کر عظمت کے سوریہ پر پہنچ جائی یہ تین سبب ہوئی چوتہ سبب ایک اور بتاتے ہو کہ آپس میں امت مسلمہ نفاق اور شقع اور انتشار اور بکھراؤ کا شکار ضرورت ہے کہ اس کو اتحاد کی لڑی میں پیرو دیا جائے جب ان کے اندر اتحاد ہو جائے گا امت مسلمہ کو خود بخود عظمت مل جائے گی اور پستی کے دلدل سے نکل آئی یہ تشخیص ہمارے مادی عطبہ نے کی اور اس کا علاج بھی بتایا لیکن غور فرمائیں کہ ان کے نگاہ صرف ظاہری اسباب تک پہنچ پائی اللہ تل الال تک نہیں پہنچ ایک سبب ظاہری جو تھا اس تک تو نگاہ پہنچ لیکن حقیقت میں اس سبب کا جو سبب ہے ریزن کا جو ریزن ریزن آف ریزن کیا ہے اس تک نگاہ نہیں پہنچ سکی مثلا افلاس پستی کا سبب ہے امت مسلمہ غریب ہے مفلیس اس وجہ سے پستی میں گئی سوال یہ ہے کہ افلاس کہاں سے آیا امت مسلمہ جہالت کی وجہ سے پستی میں گری سوال یہ کہ جہالت کہاں سے آئی امت مسلمہ انتشار اور بکھراؤ پہ شکر سوال یہ کہ انتشار اور بکھراؤ پیدا کیسے ہوا امت مسلمہ محکومی میں گریفتہ ہے سوال یہ کہ محکومی آئی کہاں سے تو ہمارے جو مادی ڈاکٹر ہیں ان کی نگاہ ظاہری اسباب تک ہی پہنچ کر رک گئی اور وہ سببوں کے سبب تک نہیں پہنس سکی اب چلیے دوسرے دو ڈاکٹر بچیں روحانی ڈاکٹر یہ روحانی ڈاکٹر انبیاء علیہ السلام کا پورا سلسلہ ہے یہ روحانی ڈاکٹر ان کی نگاہ ظاہری اسباب سے پینٹریٹ ہو کر گزر کر حقیقی مرس تک جا پہنچتی ہے حقیقی سبب تک جا پہنچتی ہے اور سب سے آخری طبیب آخری روحانی طبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے چلیے ان کی جناب میں پہنچ کر کے اس پستی کا سبب معلوم کر لیتے کہ آپ ہی بتائیں آپ روحانی ڈاکٹر ہیں اور سب سے آخری ڈاکٹر بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری حیات دیکھ لو میری زندگی دیکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم میں بھیجا گیا مبوس کیا گیا اس قوم کے اندر یہ تمام بیماریاں موجود تھیں جاہل تھے وہ یہاں تک کہ مکہ میں اتنے پڑھے لکھے وہ بھی تھوڑے کہ جن کو انگلیوں بھر گنا جا سکتا ہے اور آپسی انتشار اتنا کہ شاید کسی قوم کے اندر اتنا بڑا انتشار ہو محکومی کے اندر ان کی زندگی بس ضروری تھی اور مفلس اتنے کی ضرورت پڑتی تو چوہے تک کھا جاتے تھے یہ افلاس کالم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ڈاکٹر کو آخری روحانی طبیب کو ایسے لوگوں کے درمیان بھیجا گیا جن کے اندر یہ ساری بیماریاں موجود تھیں آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم مفلس ہو اس وجہ سے تم دولت مند بن جاؤ تب تم کو عزت ملے گی تم آپس بکراؤ کا شکار ہو لہذا اتحاد پیدا کرو تمہیں عزمت مل جائے گی آپ نے نہیں کہا کہ تم محکوم ہو اپنے سرو پر آقائی کا تاج رکھ لو لہذا عظیم ہو جاؤ گے بلند ہو جاؤ گے جاہل ہو لہذا مکہ میں یا جزیرہ رہنہ اندر بڑے بڑے مدرسے کھوئی بڑے بڑے یونیورسٹی کھوئی عجیب بات تو یہ ہے کہ ان تمام بیماریوں کو دیکھتے ہوئے نبی نے ایک بات کہی بس یہی بات سمجھ لو جلسہ شتم کیا نبی نے صرف اتنا کہا کہ تم سب مریض ہو اور میں صحت مند ہوں تم سب مریض ہو اتنا ہی آپ نے کہا اور میں صحت مند بننا ہے اور اپنے اس مرض سے چھٹکارا پانا ہے تو میری طرح تندرست بن جاؤ میری طرح سہت مند بن جاؤ میری طرح سہت مند بن بن نبی نے صرف اتنا ہی کہا تم سب مریض ہو میں تندرست ہوں تم کو اگر مرض سے نجات چاہیے اور تم کو صحت چاہیے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ کیا میرے لائے ہوئے نسخے کو تم استعمال کرو میرے ایک ہاتھ میں نسخہ ہے تمہارے مرض کا قرآن اور دوسرے ہاتھ میں ترقیب استعمال ہے میری احادیث یہ ہے نسخہ جسے استعمال کرنا ہے اور یہ ہے انسٹرکشنز یہ ہدایات اس لیے کہ بقیہ نہ کوئی امام تھا نہ کوئی پیر تھا نہ کوئی مرشد تھا نہ کوئی بابا تھا کسی کے نقشے قدم پر نہیں چل لاتا ایک ہی پیر تھا ایک ہی امام تھا ایک ہی مرشد تھا اور جب ان جاہلوں نے ان مریضوں نے اسی صحت مند روحانی تقیب کی طرف اپنا رخ کیا اور اپنے آپ کو اس پر منتبق کیا تو سارے کے سارے مریض سہتیاب ہو گئے ایسے سہتیاب کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا ہی میں یہ مزدہ جا فضا سنا دیا رضی اللہ انہم اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہی مطلب کی زندگی میں تمہاری لئے نہ ہونا ہے اپنے آپ کو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر منتبق کرنے کی کوشش کر لو بس سمجھو تمہاری زندگی بن گئی آج لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے علاوہ اور بھی کسی کتاب کی ضرورت ہے اسے مجیدوں میں پڑھتے رو اس امام کے علاوہ بھی کوئی امام ہے اس کو بھی ماننہ ضروری ہے اس مرشد کے علاوہ بھی کوئی مرشد ہے اس کا بھی ماننہ ضروری ہے ورنہ شریعت پوری نہیں ہوگی دین مکمل نہیں ہوگا جبکہ صحابے کرام نے تو ایک ہی پیر کو مانا ایک ہی مرشد کو مانا ایک ہی امام کو مانا اور نفات ختم ہوا شکا ختم ہوا جہالت ختم ہوئی افلاس ختم ہوا اور محکومی ختم ہوئی آقائی کا تاج ان کے سر کے اوپر رکھ دیا گیا ارے ہم تو ایک دکان کے لئے اور ایک مکان کے لئے ترست اللہ نے فرما میرے رسول مجد ہے ٹوٹی پھوٹی مٹی کی دیوار ہے اور خجور کے پتوں کی چھت ہے بہت دنوں تک دروازہ نہیں تھا کتے آتے تھے مجد میں گھومتے رہتے تھے بارش ہوتی تھی تو نیچے کیچر ہو جاتا تھا اور صحابی کرام کیچر میں سجدہ کرتے تھے اللہ اکبر یہ چھوٹی سی مسجد یہ نرسری آف ہیروز تھی ہر صحابی یہاں تھا ہر سٹوڈنٹ ایک ہیرو اپنی ذات سے ایک انجمن سی ایم بنا دیا گئے تو سی ایم گورنر بنا دیا گئے تو گورنر قاضی بنا دیا گئے تو قاضی چیف جسٹس بنا دیا گئے تو چیف سٹیٹ سوال لائے قاضی بنا دیا گئے تو جاندار فیصلے کر رہا ہے اور گورنر بنا دیا دیا تو گورنری کے فرائز انجام دے رہے اور خدا کی قسم میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کی تمام یونیور سیٹیز اور دنیا کے تمام سکونز اور دنیا کے تمام کالیجز مل کر کہ اگر ایک شہابی جیسا انسان بنانا چاہی جس impossible ناممکن نہیں بنا سکتے کیسی تربیت ہو دی دی کیسی پہائی گئے ان کو صرف بیمار ہو بس تمہارے لئے ایک نسخہ لیا ہوں یہ قرآن ہے اور اس کا جو استعمال کا طریقہ ہے طریقہ استعمال حدیث وہ میرے پاس کی ضرورت نہیں پڑی انہوں نے دنیا کے تمام کتبخاروں کو دھو ڈالا دنیا نے ان سے تمدن سیکھا دنیا نے ان سے کلچر سیکھا کہ کلچر کہتے کس کو ہے تہذیب کہتے کس کو ہے تمدن کہتے کس کو ہے بلندی کس کو کہتے علم کس کو کہتے سیاست کس کو کہتے ساری چیزیں انہوں نے دنیا کو سکھائی کوئی کالج نہیں تھا کوئی سکول نہیں تھا وہی ٹوٹی پوٹی مججد تھی جس میں بہت دنوں تک دروازہ نہیں تھا لیکن ایک سٹوڈنٹ اپنی جگہ ہیرو ریال ہیرو خدا کی قسم ریال ہیرو کہ نظیر نہیں لے جا سکتی اللہ تبارک وطعالہ نے ان کو تنقید کی نیزان پر رکھنے سمنا کر دیا مثلا امام پر بخاری سند لاتے ہیں یہ کہتے دیکھو یہ تو بخاری کی تقلید کرتے بخاری بیچارے کی کیا غلطی ہے حضرت تو قال مَا حَمَلَكُمَ عَلَيْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ قَالُوا آپ پہ عراج جمعلہ اللہ قربان جاؤو قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَنَ عَلَيْكَ فَأَلْقَيْنَ نِعَالَنَا فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ جِبْرَئِي لَا أَتَانِ فَأَخْبَرَنِي حضرت امام عبی دعود اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الصلاة ملا ہے عبو دعود کھولیں گے نا جہاں صلاة کا نماز کا چیپٹر ہے وہاں یہ حدیث مل جائے گی کس سے حضرت ابو سعید خدری سے میں نے پوری روایت پڑھ دیا حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کتنی پیاری حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری فرما رہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسلی بی اصحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے اچانک آپ نے دوران نماز ہی میں اپنا پہلا نالین اتارا پھر دوسرا اتارا دونوں کو اتار کر کے بائیں طرف ایسے رکھ لیا فوضاہما ایساری ایسار مس نائے سیڈ میں بائیں طرف رکھ لیا صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی نماز میں ہے اور نماز ہی کہ حالت میں اپنے جوتے اپنے نالیں نبی نے اتار دیا ہے فوراں تمام صحابہ نے اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ لیا نبی نے جب سلام پیرہ دیکھا کہ سارے لوگوں کے جوتے اترے ہوئے ہیں نماز جب شروع ہوئی تو سارے جوتے پہنے ہوئے تھے اب حال یہ ہے کہ تمام کے جوتے اترے ہوئے قال پوچھا ما حملکم الا علقائکم نیالکم ارے بھئی تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیا ہے سوال کیا ہے نبی کا تم لوگوں نے نماز میں اپنے جوتے کیوں اتارے جواب کتنا پیارا ہے اللہ اکبر یہی جملہ ہے جو ممتاز کرتا ہے صحابہ اکرام کام لوگوں سے جملہ کتنا پیارا ہے فرمایا تمام صحابہ اکرام نے اے اللہ کے رسول رعینا کہا القیتن علی کفا القینا نیالنا آپ کو جوتے اتارتے دیکھا آپ نے جوتے اتار دیا ہم نے بھی آپ کو دیکھ کر جوتے اتار دیا کتنا سادہ سا جملہ ہے لیکن دل کی گہرائیوں میں اس طرح اتر جائے جیسے مکھن میں گرم چھوڑی اتر جاتی ہے یہی وہ ادا ہے یہی وہ صفت ہے یہی وہ وصف ہے جو صحابہ اکرام کو عام لوگوں سے ممتاز کرتی ہے جوتے نکال دیئے نبی پوچھ رہے بھئے تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے ما حمالکم علی القائکم نیالکم کتنا پیارا جواب ہے رعینا کا القیتن علی کفا القینا نیالنا اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا نا بس آپ نے جوتے اتار دیا ہم نے بھی جوتے اتار دیا کیا پیارا جمل لوگوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی معاملہ میرا دوسرا تھا کیا تھا آپ خود بتا رہے ہیں ان جبرائیل اتانی جبرائیل نماز ہی کی حالت میں آگئے فا اخبرنی اور مجھے یہ بتایا انہ فیہما قذرن کہ دونوں جوتوں میں میرے دونوں نالین نالین میں یہ گندگی لگی ہوئی ہے جب انہوں نے مجھے یہ بتایا تو میں نے نماز کی حالت میں جوتے اتار دیا اس وجہ سے میں نے یہ ایسا کیا اور اس کے بعد آپ نے ایک اصول بتایا کہ تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو پہلے دیکھ لے اگر اس کے جوتوں میں گندگی لگی ہے تو کیا کہنے دھولے نہیں رگڑ لے فلیم سہ دھولنے کی بھی بہت نہیں ہے گندگی لگی ہوئی ہے تو رگڑ لے اور اس کے اندر نماز پڑھ لے اس حدیث پاک سے بہت سارے مسائل بھی نکلے پہلا مسئلہ تو یہ نکلا کہ جوتے پہن کر کے نماز جائز ہے جوتے پہن کر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر جوتے میں گندگی لگی ہو اور آدمی کو یاد آ جائے نماز ہی میں یا دیکھ لے تو نماز میں اپنے جوتے اتار سکتا ہے اتنا عمل کر سکتا ہے تیسرے اگر نماز میں داخل ہونے سے پہلے جوتوں پر گندگی نظر آ جائے تو دھولنے کی ضرورت نہیں ہے رگڑ لے رگڑ لینے سے جوتہ صاف ہو جائے گا نماز پڑھ سکتا ہے اور سب سے اہم بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ آج کل لوگ موبائل جیم میں رکھ کر کے کبھی کبھی سویچ آف کرنا بھول جاتے ہیں اور نماز ہی میں کوئی وہ نمبر ڈائل کر دیتا ہے ٹونٹوں بجنے لگتا ہے رنگ آنے لگتی ہے تو لوگ اس کو بجنے دیتے ہیں اب نبی نے اگر نماز کی حالت میں اپنے جوتے اتارگر بائیں سائیڈ میں رکھے تو کچھ وقت لگا ہوگا نا لہذا یہ حدیث اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ اگر نماز میں موبائل بجنے لگا ہو تو جیم سے نکال لو اور سویچ آف کر کے پھر جیم میں رکھ لو ایسا دیکھتے مت بیٹھو کہ کس نے ڈائل کیا ہے اسے جلدی سے سویچ آف کر دو اور اس کے بعد ایک طرف رکھ دو یا جیم میں رکھ لو اور اور اس حدیث پاک سے استدلال یہ کرنا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس طریقے کی ہونی چاہیے کہ نبی کو جیسا کرتے ہوئے دیکھا بغیر سوال جواب کے وہی کر ڈالا ہو یہ ہے حقیقی اتباع آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں بہت پیاری حدیث ہے آپ لوگ بلکل سانس روک کر سننے کی کوشش کریں بلکل آپ ادھر ادھر اگر توجہ مفضول کریں گے تو میں بہت ساری باتیں نہیں کہے پاؤں گا حدیث اس طرح وان جابرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما استوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ اجلسو فسمیہ دارکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجلسہ علیہ باب البحجد فرعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعلیہ عبداللہ بن مسعود رواہو ابو دعوت فی کتاب السلام حضرت امام ابی دعوت اس حدیث پاک کو ایسا ہی کتاب السلام کے اندر لائے کیا ہے مطلب اس حدیث پاک کا حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دینے کے لیے آگئے جمعہ کا دن تھا لما استوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ جمعہ کے دن آپ خطبے دینے کے لیے ممبر پر آگئے اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا بس خطبہ دے ہی رہتے آپ اچانک آپ کی زبان سے نکلا اجلی سو سٹ ڈاؤن بیٹھ جاؤ بھئی آپ تقریر کر رہے ہیں تو تقریر کرنے میں اب میں کہہ رہا بیٹھ جاؤ تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا اب کیا مطلب آپ کھڑے ہو کر بیٹھ جاؤ تو آپ کی زبان مبارک سے کہنے گا اجلی سو بیٹھ جاؤ اس وقت جب آپ کی زبان مبارک سے ایک کلمہ نکل لہا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہتے ہیں ایک پیر مسجد کے اندر ہے دوسرا پیر ابھی شاید مسجد کے اندر نہیں ڈال سکے ہیں یہ جملہ ان کے کان میں پڑا اجلسو فَسَمِعَ دَعْلِقَ عبداللہ ابن مسعودین یہ جملہ یہ کلمہ اجلسو کا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کان میں پڑھا فَسَمِعَ دَعْلِقَ عبداللہ ابن مسعودین ابن مسعود نے یہ جملہ سنا یہ کلمہ سنا کہ بہت جاؤ حالانکہ یہ بات ان کے لئے نہیں تھی یہ حکم ان کے لئے نہیں تھا لیکن کان میں بات پڑھی اجلسو فَجَلَسَ عَلَبَابِ الْمَسْجِدِ تو مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے ایک پہر وار ہے ایک پہر اندر ہے مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے اجلسو تو وہ ہی بیٹھ گئے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرماتے ہوئے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ دروازے کو پر بیٹھ ہوئے فَرَعَاہُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ پوری روایتی جو میں نے پڑھ دی حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس وجہ سے بیٹھ گیا تھا اس لیے کہ میں داخل ہو رہا تھا آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ ارشاد ہوا اجلسو سٹ ڈاؤن بیٹھ جاؤ تو میں نے اس حکم کا محمل اپنے آپ کو بھی سمجھا میں نے بیٹھ گیا اللہ اکبر یہاں تو کوئی حدیث پیش کی جائے تو کہتے ہیں اپنے مولوی سے پوچھیں گے اپنے امام صاحب سے پوچھیں گے ہمارے امام نے اس حدیث کو آپ سے زیادہ سمجھا ہوگا اللہ اکبر یہ فرق ہے صحابی کی اتبا میں صحابی کی اطاعت میں اور ہم لوگوں کی اطاعت میں ہم لوگ تو قیلو کال کرتے ہیں چونو چرہ کرتے ہیں وٹ اور وائی کہتے ہیں لیکن وہاں تو صرف اطاعت تھی صرف سمینا واتانا سنا ہم نے اور اطاعت کی یہی وہ چیز ہے سمینا واتانا سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے قرآن حکیم نے خود گواہی دیئے کہ یہ صحابی کرام کا طریقہ تھا سمینا واتانا ہم نے سنا اور اطاعت کی سننے کے بعد اطاعت نہ کرنا ان کی سرشت میں تھا ہی نہیں اس طریقے سے ان کی جبلت اور سرشت کی اور ہالنگ کر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں آپ دورانے تقریر ایک جملہ ارشاد فرما رہا ہے اجلسو بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ ابن مسود کے لئے جملہ نہیں تھا بیکن کہاں میں پڑا یہ جملہ بہت جاؤ تو مجھد کے دروازے پر بیٹھ گئے یہ عادہ تھی آج ایک نکتہ پیش کرتے ہیں لوگ کے خبر واحد معتبر نہیں ہے اگر ایک آدمی کوئی خبر دے تو اس کی بات معتبر نہیں ہے جبکہ ہمارے ہاں ایسا ہے کہ اگر خبر واحد محتف بالقرائن ہو اگر وہاں کوئی قرینہ موجود ہو تو وہ مفید لیل علم یقینی ہوتا ہے خبر واحد علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے آئیے اتبا اور اتعاد کا ایک انداز دیکھتے ہیں ایک عدیس اس طرح وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما الناس فی صلاة صبح بقبائن اذ جاہم آتن فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلتا وقد امر ان يستقبل القعبتا فاستقبلوها وکانت اجوہم الی الشام فاستدارو الی القعبہ رواہ مسلم فی کتاب المساجد حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کوئی سئی جہاں مساجد کا چپٹر ہے اس حدیث پاک کوئی سئی الہم میں نے پوری رواہت ریفر کر دی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اس رواہت کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا جو قبلہ تھا پہلا وہ بیت المقدس تھا لیکن مکہ میں جب آپ کھڑے ہوتے تو کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو جاتا تھا اور بیت المقدس بھی جب آپ حجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اب یہ ممکن نہیں رہا اس لیے کہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز ہو گئے تھے اس کے یعنی اس طرف اور اس طرف ایسے بالکل اپوزٹ سائیڈز ہو گئے تھے اس کے تو اب یہ ممکن نہیں رہا کہ دونوں قبلوں کو اور دونوں گھروں کو نماز کی حالت میں سامنے رکھا جائے تو آپ نے سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف مو کر کے مدینہ میں نماز ادا فرمائی میرا قبلہ کعبہ بنا دیا جائے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس طمنہ کو عارض کو شرف قبول بخشا اور فرما دیا کہ فول لوجہ کشتر المجد الحرام آپ اپنے چہرے مبارکہ کو خانے کعبہ کی طرف پھیل لیجئے رات میں آئیت اتر گئی کہ اب آپ کو خانے کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا ہے اب یہ معاملہ تھا قوبہ کی مسجد کا بینمالناسو فی صلات صبح بقوبہ صبح کی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے لوگ مسجد قوبہ میں فجاہم افجاہم آتن ایک آنے والا آتا ہے ایک آنے والا آتن افجاہم آتن ایک آنے والا آتا ہے اکمر کمس صرف ایک آنے والا آتا ہے اور وہ یہ بولتا ہے اور یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نماز کی حالت میں سن رہے ہیں بول رہا ہے وہ کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رات میں آیت نازل ہوئی ہے کیا وقد امیرہ ایس تقبل القعبہ اور حکم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو قعبہ کی طرف کرنے نماز میں یہ بات اس نے باہر سے کہی یہ لوگ نماز میں تھے ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے فستقبلوہا نماز ہی کی حالت میں وہ خانے قعبہ کی طرف پھر گئے ہیں راوی بولتا ہے اس وقت وقانت اجوہم الالشام اس وقت ان کے چہرے بیت المقدس کی طرف تھے فستدارو الالقعبہ نماز کی حالت ہی میں وہ قعبہ کی طرف پھر گئے ہیں انداز کیا تھا بولو کیسے پھر ہوں گے ایسے یہ امام ہے یہ امام ہے اب یہ سمجھے شام ہے یہ شام کی سائیڈ ہے شام کا ڈائریکشن ہے اس طرف امام ہے یہاں مقتدی اب امام کو مقتدی کی جگہ آنا ہے اور مقتدیوں کو امام کی جگہ آنا ہے تو کیسے گھومیں گے امام گھومے گا باہنی طرف سے اور مقتدی گھومیں گے دائیں سائیڈ سے یہاں like that ایسا مقتدی گھومیں گے بائیں سائیڈ سے ایسے امام امام بائیں سائیڈ سے یہ ایسے آئے گا امام امام گھومے گا بائیں سائیڈ سے اور مقتدی گھومیں گے دائیں سائیڈ سے امام آ جائے گا مقتدی کی جگہ اور مقتدی آ جائیں گے امام کی جگہ فستدارو یہ ہے استدار کا مطلب فستدارو حلال کعبہ وہ کعبہ کی طرف گھوم گئے انہوں نے نہیں سوچا کہ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں بعد میں پوچھیں گے تحقیق کریں گے کہ سچ مچ آہت اتری کی نہیں اتری ایک لمبا سلسلہ ہے آنے والے نے آ کر کہا کہ قبلہ بدل گیا ہے انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ نماز ختم ہو اس کے بعد تحقیق اور تفتیش کی جائے حقیقی اطاعت اور حقیقی اطبعہ کا منظر دیکھنا ہے تو اس حدیث پاک میں دیکھ لو کہ انہوں نے نماز کے ختم ہونے تک کا انتظار نہیں کیا نماز ہی میں وہ گھوم گئے وَقَانَتْ اُجُّهُمِ الْشَّامِ فَاسْتَدَا عُرُولِ الْكَعْبَى ان کے چہرے شام کی طرف تھے اور گھوم کر کے خانِ کعبہ کی طرف ہو گئے اس سے ایک نقطہ تھے خبر واحد محتف بالقرائنو محتف بالقرینہ کیا موجود ہے نبی کا حوالہ آگیا رسالت کا حوالہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي کیا نکات ہوتے ہیں وہ نکات پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آئے گی نہیں بہرحال تھوڑے تھوڑے نکات بتاتا جلدہ ہوں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ کی زندگی میں تمہارے لئے عصوہ ہے اس نے یہی حوالہ دیا اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّهِ اللَّهِ قَدْ اُنزِلَا عَلَيْهِ اللَّهِ رات میں رسول پر آئیت اتری ہے وہ نسخہ شفا جو نبی نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں ہے اور طریق استعمال حدیث ہے میری یہ نسخہ شفا رات میں اتر چکا ہے حوالہ آ گیا تو انہوں نے دیر نہیں کیا نماز ہی میں وہ خانِ کعبہ کی طرف بھوم گئے تو خبر واحد اگر محتف بالقرائنو تو مفید للملقینی ہے یہ اصول معلوم ہوا اور دوسرے اتباع کا طریقہ معلوم ہوا کہ حقیقی اتباع یہ ہے کہ حدیث سے صحیح آ جانے کے بعد پھر قیلو کال کرنا یہ ایمان کے منافع ہے آدمی اپنے ایمان کی خیر منائے کہ صحیح حدیث آ جاتے ہیں اس کے بعد قیلو کال کرتا ہے ایسا نہیں ویسا ویسا ہمارے امام نے اس کو ایسا سمجھا ہوگا ہمارے پیر نے ایسا سمجھا ہوگا ہمارے مرشد نے ایسا سمجھا ہوگا گیا تیرا ایمان تیرے مرشد کے ساتھ ہی تو ایسے ہوا ایک بے وقوف تھا وہ دن میں چراغ لے کر سڑک پر چلنا تھا اب اس احمق سے یہ کہا جاتا کہ سورج نکلا ہوا ہے آفتابِ نصف النہار موجود ہے اس کی موجودگی میں یہ دن میں سڑک پر چراغ لیے کیوں پھر رہا ہے لوگ یہ کہیں گے احمق آدمی یہ تو حدیث رسول آ جانے کے بعد پر پیر و مرشد کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے تو ایسے ہوا جیسے آدمی آفتابِ نصف النہار کی موجودگی میں سڑک پر چراغ لے کر کے گھومے ایسی ہماقت بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اللہ ان کو ان کے ہماقتوں سے توبہ کرنے کی توفیت مکش ہے اتبا کے ایک اور طریقہ بتا ہوں ایک اور انداز اے کیا طریقہ ہے تعلق جذبے سے ہے عبادت سے نہیں جذبے سے جذبے سے حدیث اس طرح مہارمی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال زہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی فبکا وعبکا من حولہو فقال استازنت ربی فی ان استغفر لہ فلم یوزل لی واستازنتو فی ان ازور قبرہ فوزن لی فزور القبور فینا تذکر الموت رواہ مسلم فی کتاب الجنائز حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کوئی سے جنائز کا چپٹر ہے اس حدیث پاک کوئی سے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گئے ماں کی قبر کہا ہے آپ کے مکہ میں کی مدینہ میں ہاں دیکھو پڑھے لکے لوگ پہیں بتا دیتے مقام ابوہ میں یہ مدینہ سے آتے ہوئے مکہ کے راستے میں مدینہ سے کوئی مکہ آئے نا تو راستے میں پڑھتا ہے وہی آپ کے والدہ بیمار ہوں گے آپ بہت چھوٹے تھے اس وقت میرا خیال ہے کہ دو تین سال کے تھے آپ یا پانچھے سال کے تھے آپ کو تھوڑا بہت ہوش ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ان کی باندھی ان کی کنیز امہ ایمن بھی ساتھ میں مہیں آپ کے والدہ کا انتقال ہو گیا مہیں آپ کو دفن کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے قبر کی زیارت کے لیے آئے زارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہی اپنے ماں کی قبر پر آپ تشریف مسئلہ زیارت کے لیے پہلا مسئلہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم کی قبر پر بھی جایا جا سکتا ہے لیکن ان کے ٹنڈ گھنڈ سے بچا جائے زیارت کر سکتا ہے تو نبی نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی اور جیسے ہی قبر پر پہنچے نبی بہت ہی رحم دل ہوتا ہے بہت رحم دل ہوتا ہے اور صحابہ بھی ویسے اللہ تعالیٰ ان کے رحم کا حوالہ دیا ہے جیسے ہمارا نبی ہے ویسے ہمارے نبی کے صحابہ ہیں اس صفت میں دونوں اب آیتیں پڑھ دیتا ہوں تو اچھا لگے آپ لقد جاءکم رسول من انفسکم تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم آپ دیکھیں یہاں جو رحیم کی صفت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ والذین ماہو اشدہو علی الكفاری روح ماہو بینہم آج معاملہ الٹا ہے غیروں کے لئے رحیم اپنوں کے لئے شدید جبکہ معاملہ صحابہ کہا ایسا تھا ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل تو فولاد مومن اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم کا حوالہ دیا ہے کہ جیسے میرا نبی رحیم ہے میرے نبی کے نقش قدم پر چلنے والے اس میرے پیغام کے اولین مخاطبین یہ بھی اسی صفت کے ساتھ متصف ہے روح ماہو بینہم اپس میں بڑے رحیم تو نبی بہت ہی رحم دل ہوتا ہے عام لوگوں سے بہت جیسے آپ پہنچے ماہ کے قبر پر پتہ نہیں کیا یاد آیا آپ کو اپنی یتیمی کا احساس ہوا کی بھی ماں نہیں یا اسی طریقے کہ کوئی جذبہ انڈا ہوگا ایسا یتیم ہے باپ تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلا گیا تھا ماں بھی یا آپ کو ہوش تھا کے نہیں ہوش تھا میری ماں کیسی رہی ہوگی پانچھے سال کے رہوں گے یتیمی کا احساس یا کسی طریقے کا احساس ہوا ہوگا زارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہی اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی نہ جانے کون سے جذبہ تھا فبگا زارا قطع رو پڑے آپ اور آپ کو روتے دیکھ کر سارے صحابہ رو پڑے ہیں یہ ہے دیکھئے یہ نہیں پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں کون سے جذبہ نے آپ کو رولا دیا ہے نبی رو پڑے تو صحابہ کرام رو پڑے یہ ہی تبا اب نبی پتہ نہیں کہ جذبے کے تحت رو پڑے ہیں ان کو روتا دیکھ کر راوی بتاتے ہیں کہ نبی رو پڑے تو صحابہ کی زاروں کا تحت رو پڑے حالانکہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے اس کا تعلق جذبے سے ہے لیکن جذبے میں بھی ہی تبا دیکھیا نبی ہمارا رو پڑا محبوب رو پڑا آپ کے چاہنے والے آپ کے شہدائی کیسے خاموش رہ سکتے تھے وہ بھی زاروں قطار رو پڑے دیکھ رہے ہی تبا اس کو کہتے ہی تبا اس کو کہتے حقیقی اتبا حقیقی اتاعت روتے ہوئے دیکھا تو رو پڑے پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کی بخشش کے لئے اللہ سے درخواست کی تھی کہ کیا میں بخشش کی دعا کر سکتا ہوں فَلَمْ يُوزَنْ لِمْ مجھے اجازت نہیں دی گئی اللہ اکبر یعنی آپ کی ماں جنت میں نہیں جائیں گے ایک نکتہ یہاں بتا دوں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں شاید یہ نکتہ ذہن میں نہ ہو کہ حدیث پاتھ میں یہ ہے کہ فترت میں فترت سمجھتے ہیں فترت ایک اسپیشل وہ ہوتا ہے پیریڈ یعنی ایک نبی سے دوسرے نبی کے آنے تک کا جو وقفہ ہے بیچ کا that is called فترہ اس کو فترہ بولتے ہیں فیتے رے اور گولتے فیتے رے اور گولتے فترہ کس کو بولتے ہیں ایک نبی کے بعد اچلا گیا نبی دوسرا نبی جب تک نہیں آتا دوسرے نبی کے آنے تک کے درمیان کا جو پیریڈ ہے یا یوں کہے دو نبیوں کے دورانیے کا نام کیا بولیں گو اس کو دورانیہ اس دورانیے کا نام فترہ ہے اور فترت میں جو آدمی مر جائے اس نے نبی کو پایا ہی نہیں اس لیے کہ وہ نبی جو تھا وہ تو اس دنیا سے چلا گیا مثلاً حضرت عیسی علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیا گیا اب آپ کے بعد نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا ہے اب درمیان میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کو تو نبی نہیں منا نا ادھر نبی نہیں آئی ادھر یہ نبی اٹھا لیا گیا تو فترت میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کے لیے حدیث الگ ہے کہ قیامت کے دن ان سے پرشش ہوگی امتحال لیا جائے گا ایک طریقے کا ٹیسٹ ہوگا کس سے فترت میں پیدا ہونے والوں سے ٹیسٹ ہوگا یہ اور اس ٹیسٹ کے مطابق ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ بھی تو فترت میں تھے تو یہ معاملہ آخرت کے اوپر اٹھا دینا چاہیے تھا بہت عجیب و غریب نکتہ بتانا جا رہا ہوں فترت میں جو لوگ دو نبیوں کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کے لیے ایک مخصوص چیز رکھی گئے قیامت کے دن ایک ٹیسٹ ہوگا ان سے ٹیسٹ میں جو کامیاب ہوگئے ان کو جنت ملے گی ناکام ہوگئے جہنم ملے گی سوال یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ دونوں فترت میں پھر یہ جہنمیں کیوں جواب اس کا یہ ہے کہ یہ عام ذابطہ ہے کہ فترت میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کے لیے آخرت میں ٹیسٹ ہوگا اس کے مطابق ان کو سزا اور جزا دی جائے گی لیکن جن کے بارے میں نفس وارد ہو گئی ہو نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا ہو کہ یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے تو ایسے لوگ اس اصول سے مستثنہ ہیں سمجھ بات ہے ہی جی ہاں تو نبی حکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کی بخشش کے لیے اللہ سے اجازت طلب کی مجھے اجازت نہیں دی گئی ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم کی قبر کی بھی زیارت جائز ہے دوسری قبر پر رونا بھی جائز ہے آدمی رو سکتے ہیں لیکن بین کر کے نوحہ کر کے نہیں تیسرہ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ شرک پر جن لوگوں کی موت ہوئی ہے ان کے لیے دعا مغفرت نہیں کی جا سکتے کسی کے بارے میں معلوم ہوں کہ یہ قبر کی پرستش کرتا تھا قبر پر چڑھاوے ہوگارے چڑھاتا تھا شرک پر مرد ہے تو باپ ہی کیوں نہ ہو اس کی نماز جنادہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ نماز جنادہ میں مغفرت ہی تو طلب کی جاتی ہے اللہ مغفر لہینا ومیتنا اے اللہ بخش دے ہمارے زندے کو ہمارے مردے کو بخشی جی تو مرد رہے ہیں تو مشرک کی نماز جنادہ پڑھنا جائز نہیں چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو آپ کی ماں کی بخشش کی اجازت آپ کو نہیں دی گئی مشرک کی نماز جنادہ نہیں پڑھ سکتے آپ اس کے لئے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے اور ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ نبی مختار قل نہیں ہوتا کہتے ہیں نبی جس کو چاہے دے جس سے چاہے لے اب دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو نہیں بخشوا سکے اور یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن فلا پیر کا ڈامن پکڑ لیں گے لٹک جائیں گے فلا بابا کا ڈامن پکڑ کر لٹک جائیں یہاں حال یہ ہے کہ افضل الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی بخشش نہیں کرا پا رہے ہیں اجازت مانگ رہے ہیں تو ریجیکٹ ہو رہی ہے بات کہ آپ اپنی ماں کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے پھر میں نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ اللہ بخشش کی دعا کی اجازت تُو نے نہیں دی ماں کی قبر کی زیارت کر سکتا ہوں وہاں جا سکتا ہوں تو فوزی نہ لی اجازت دیئے ہاں جاؤ جا سکتے ہو اور اس کے بعد اگلا آخری ٹکڑا بڑا جیب و غریب ہے وہ جتنے اُر سور میلے ٹھیلے لگ رہے ہیں سب کی تردید موجود ہے آخری ٹکڑے میں فضور القبور تو تم لوگ قبروں کی زیارت کرو فَإِنَّا یہ فے جانتے ہیں کس لیے آتا ہے فے فے آتا ہے اس لیے کہ ماں قبل میں جو بات کہی گئی ہے اس کا حاصل بیان کرتا ہے فضور القبور تو تم لوگ قبروں کی زیارت کرو کیوں اس لیے کہ یہ موت کو یاد دلاتی ہیں تو اگر زیارت قبور کا مقصد تذکیر موت نہ ہو تو قبر کی زیارت جائز نہیں ہے آج کل جو بڑے بڑے قبے اور بڑے بڑے مزارات کے اوپر جو بڑی بڑی امارتیں بنی ہوئی ہیں در حقیقت یہاں موت یہاں نہیں آتی لہذا وہ مقصد چونکہ فوت ہے لہذا اس جگہوں پر جانا نہیں چاہیے فضور القبور فَإِنَّا تُذَكْرُ الْمَوت میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ دیکھئے اتباہ کہ رو پڑے آپ تو آپ کو روتا دیکھ کر کے سب رو پڑے معاملہ جذبات کا تھا ایموشنز کا تھا معاملہ جذبے کا تھا فیلنگ کا تھا یہاں اتباہ ضروری نہیں تھی لیکن آپ کو روتا دیکھ کر سب رو پڑے اچھا اب معاملہ عبادات سے جذبات سے ہو کر کے معاملات پک پہنچا ہے آدمی جلدی بیری نہیں چھوڑتا ہے بیری جلدی سگرٹ نہیں چھوڑتا ہے شراب کیا چھوڑے گا اور یہ ظالم جس ہوت کو لگ جاتی ہے جلدی چھوڑتی نہیں ہے اور صحابہ کرام کے درمیان یہ پینا پیلانا تو بالکل عام تھا سب شراب پیتے تھے شراب کی حرمت کے نزول سے پہلے اور جلدی آدمی شراب چھوڑتا نہیں ہے اس کا تعلق ڈائریک آدت سے ہے اور کہتے ہیں نا کہ آدت جلدی جاتی نہیں ہے کہتے نہیں ہے کہ جبل گردت جبلت نہ گردت کیا بولتے ہیں جبل جبل میں اس پہاڑ ماؤنٹین جبل گردت جبلت نہ می گردت پہاڑ ٹل جائے مدر آدت نہیں جاتی ہے آدت نہیں ٹلتی ہے اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے اب شراب موکو لگی وہ شراب کی آدت ہے ذرا دیکھئے یہ دیکھئے آدت کیسی چینج ہو جاتی ہے اتباع اس کو کہتا ہے حدیث حدیث اس طرح وآن آس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اسقی ابا عبیدت وابا وابا طلحت وابا ابن کعب من فزیخ الزحب وطمر فجاءهم آت فقال ان الخمر قد خرمت فقال ابو طلحت رضی اللہ تعالی عنہ قم یا اناس فاہرقها فاہرقتها رباہ البخاری في کتاب الاشرب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب الاشرب جاہاں پینے والی چیزوں کا بیان کہا آپ نے اس کے لئے حدیث موجود ہے اور ناوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پوری حدیث میں نے پڑھ دی ترجمہ ہر میں یہ مجلس جمع ہوئی ہے اور سب شراب پی رہے ہیں سب شراب پی رہے ہیں فجاہم آتن ایک آنے والا آتا ہے شراب کے محفل جمع ہوئی ہے آتا تھا اس کی پینے کی دیکھئے ایک آنے والا آتا ہے ایک آنے والا فجاہم آتن فقال بولتا ہے ان الخمر قد خرمات نبی پر آئیت اتری ہے کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے جن کے ہوتو سے جام لگے ہوئے تھے جام ہوتو سے ہٹا دیے گئے ابو طلحہ جو یہ مجلس رچائے ہوئے تھے بولتے ہیں حضرت انس سے جو پلا رہے تھے سب کو ساقی یہی تھے نا کن تو اس کی ساقی میں تھا حضرت انس فرماتے ہیں مجھ سے ابو طلحہ نے کہا کم یا انسو انسو ٹھو فاہری کہا یہ سارے جام کے اندر جو شرابیں ہیں اور سراہیوں کے اندر جو شرابیں ہیں ان کو لڑھا دو فاہرکتوہا میں نے ساری شراب لڑھا دی سب شراب پھیک دی اللہ حبی اس کو کہتے ہیں اتبا عبادت میں اتبا کرنا آسان ہے جذبات میں اور اسی طریقے سے معاملات میں عادات میں اتبا بہت ہی مشکل کام ہے لیکن ایک بات بولتا ہوں اگر سچی محبت کسی سے ہو جائے نا تو سچی محبت جس سے ہو جائے محبوب اگر بولنے کی یہ کام نہیں کرنا نہیں کرتا شرط یہ ہے کہ محبت سچی ہے محبت سچی ہونی چاہتا ہے جی چاہتا ہے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کروں بہت پیاری حدیث ہے حدیث اسلام وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہو طوف ما معاویت بالبیت فجعل معاویت یستلم الارکان کلها فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لما تستلم هذین الرکنین ولم یكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمهما فقال معاویت لیش شئی من البيت محجورا فقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لقد کان لکن فی رسول اللہ عصوة حسن قال معاویت صدقت رواؤ احمد فی مسردہی حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئیسے ہی مسرد احمد کے اندر اللہ ہے راوی حضرت عبداللہ بن عباس آئے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سال میں حج کو گیا تو معاویہ بھی حج کو آئے ہوئے تھے یہ کون ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یزید کے والد ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم امت کے معامو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم اور جن کے بارے میں مشہور ہیں کہ یہ اتنے بڑے سیاست داتیں کہ ان جیسے سیاست دات کے اوپر سورس طولو نے ہوا ہے اللہ اتنا بڑا سیاست دات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حج کرنے کے لئے آئے تھے اچھا حج کرتے ہوئے حجر احسود کو بوسہ دیتے ہیں اور اگر آدمی بوسہ نہ دے پائے دور رہے یا بھید زیادہ ہو تو استلام کر لے ہاتھ اٹھا دے اور حجر احسود کو بوسہ دینا ہے نہ دے سکے تو ہاتھ اٹھا دے اور تواف کرتے وقت ایک رکن کا استلام کرنا ہے ابھی انہوں نے کیا کیا کہ ایک رکن کا استلام کرنے کے بعد دو دو رکنوں کا استلام کرنے لگے ہیں حضرت ابن عباس نے ٹوکا انکہ ادھر آو کہاں میں استلام کر رہا ہوں کہاں کہ دو دو رکنوں کا استلام کر رہا ہوں تم دو رکنوں کا استلام کیوں کر رہے ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکنوں کا استلام نہیں کیا ہے رسالت کا حوال آگیا لیکن حضرت معاویہ کا ذہن ذرا اس وقت صاف نہیں تھا انہوں نے فوراں قیاس داغ دیا بول اللہ اسے شہم من البیت مہجورہ خان کعبہ کی کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے یہ سب محترم ہے لہذا اگر میں ایک رکن کا اور استلام کر لو تو کیا قواہت ہے اس میں جیسے آج کل کہتے ہیں اگر ایسا کر لیا جائے تو کیا ہوتا ہے اگر رفول یدین نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے آمین بل جہر نہ کی جائے تو کیا ہوتا ہے سینے پر نہیں اتنے مہجر کیا ہوتا ہے ایسا کرو ایک درخت ہے تو ایک ڈالی اس کی کاٹ دو ایک ڈالی کاٹنے سے کیا ہوتا ہے دوسری ڈالی کاٹ دو اس ڈالی کے کاٹنے سے بھی کیا ہوتا ہے ایسے پورے درخت ہو کہا دو ٹنڈو منڈ بنا دو پھل دے گا وہ کیا ہوتا ہے جب کیا ہوتا ہے تو یہاں بھی معاملہ یہ درخت کاٹ دونا پورا کا پورا کیا ہوتا ہے اس سے تو یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا انہوں نے بھی یہی کہا کوئی چیز خانے کعبہ کی چھوڑنے جیسی نہیں ہے اگر میں ایک رکن کے بجائے دو رکنوں کا استلام کرلو تو حرج کیا ہے حرج کیا ہے اگر میں رفول اے بین نہ کرو تو حرج کیا ہے حرج ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو کی سیدھی ایک بات فرمائی ان کے جواب میں سو کی سیدھی ایک بات اور ہم کو وہی جواب دینا ہے کوئی یہ کہہ رفول اے بین ہونے سے نہ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے اور کوئی آمین بھی جائے نہ کہہ تو نماز ہو جاتی ہے یہ سب کا سیدھا جواب تو جو وہی ہے جو حضرت ابن عباس نے دیا ہے کیا انہوں نے کہا کہ خانے کعبہ کی کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے خانے کعبہ کا چپا چپا محترم ہے لہذا ایک رکن کے بجائے میں دو رکنوں کا استلام کرلو تو اس میں حرج ہی کیا ہے اس کے جواب میں حضرت ابن عباس صرف ایک بات بولتے ہیں کیا ایک آیت پیش کرتے ہیں قال ابن عباس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوات حسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے اسوات حسنا ہے نبی نے ایک ہی کا کیا تو ایک ہی کا کرنا دیکھو کچھ نہیں انہوں نے کہا ایک کرنا دو کرنا یہ کرنا وہ کرنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوات حسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے اسوات حسنا ہے حضرت معاویہ فورا فلیشنگ ہوئی ان کے ذہن میں قال معاویہ تو حضرت معاویہ صدقتہ تم سچ کرو میں نے غلطی کیے کاش کے ہمارے مفتیوں کو بھی یہ سلیقہ آ جائے فتوہ دینے کے بعد اگر فتوے کی غلطی ثابت ہو جائے تو اپنی ناک کو دعوں پر لگا کر اپنے فتوے سے رجوع کر لیں لیکن ہمارے مفتی آنے کرام بھلا یہ کام کیوں کریں گے وہ تو حضرت معاویہ سے بھی بڑے ہو گئے بیچارے وہ تو اپنے فتوے سے رجوع کر لیں اپنے قیاس سے رجوع کر لیں مگر ان مفتیوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ کوئی غلط مسئلہ بتا دے اور ان کو تنبیہ کی جائے کہ یہ مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے مجال کیا کیا اپنے فتوے سے رجوع کر لیں اللہ اکبر یہی ان کی اعداد تھی کہ آیت آ جانے کے بعد حدیث آ جانے کے بعد فوراں پلٹ جاتے تھے پیچھے کی طرف اب میں ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جو اس پوری تقریر کا حاصل ہے بلکہ میں یہ کہوں کہ جلسے کا حاصل ہے تو بیجا نہ ہوگا آج کہتے ہیں اختلاف کو دور کیسے کیا جائے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اختلاف اس طریقے کا ہے کہ ہم دور ہی نہیں کر سکتے یہ مطلب ہے نا امت مسلمہ میں افتراہ کو باقی رکھا جائے امت مسلمہ میں نفاق کو باقی رکھا جائے امت مسلمہ میں بکھراو کو باقی رکھا جائے امت مسلمہ میں شکاہ کو باقی رکھا جائے امت مسلمہ میں بکھراو کو باقی رکھا ہے یہ اختلاف باقی رہے صحابے کرام میں بھی اختلافات ہوئے ہیں ایک بات اور بولتا ہوں یہاں بڑی بڑی مسندوں پر کچھ لوگ بہتے ہوئے ہیں اگر کوئی عالم اپنے اجتحاد سے کوئی مسئلہ بیان کرے اور اس کے ساتھ اس کے پاس دلائی ہوں تو اس کے اوپر کفر تک کا فتوہ لگا دیتے ہیں کہتے ہیں جماعت سے خارج ہے در حقیقت ایسے لوگوں نے شریعت کا مزاج ہی نہیں سمجھا ہے ہم لوگوں کے پوری زندگی گزر گئی شریعت کا مزاج سمجھنے ہیں یہ جوہلہ چند جنہوں کے اندر سمجھ لیں گے شریعت کا مزاج جو فتوہ دینے بیٹھ جاتے ہیں علامہ شوقانی ان کے مشہور کتاب القول مفید بہت پیاری کتاب ہے پڑھنی چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ ابن حضم کی محلہ اور علامہ ابن قدامہ کی المغنی جس نے نہیں پڑھی ہے وہ عالم ہی نہیں ہے ابن حضم کے بارے میں جانتے ہیں میں حضرت علامہ ابن تیمیہ سے بڑا سمجھتا ہوں بعض معاملوں میں ان سے ان کی ظاہریت کو چھوڑ کر یہ بہرحال یہ علمی بات ہے تو میں یہ کہنا تھا کہ علامہ شوقانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول المفید میں یہ لکھا ہے قول المفید اٹھا کر دیکھ لو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر ابن خطاب کے درمیان سو مسئلوں میں اختلاف تھا اور انتقال ہوا تو تین مسئلوں میں اتفاق ہوا تھا ورنہ ستانوے مسائل میں اختلاف تھا ہی اور دونوں دنیا سے چلے گئے اختلاف باقی تھا لیکن اس اختلاف سے کبھی بھی ایک دوسرے کے احترام میں ایک دوسرے کی محبت میں کبھی فرق نہیں آیا کاش اللہ توفیق دے بات ذہنوں کو کیا کیا جائے ان ذہنوں کا علاج کیسے ہو برحال اس تمہید کو ذہن میں رکھ کر کبھی حدیث دیکھیں حدیث حدیث اس طرح ایک بات آپ نے غور سے دیکھی ہوگی کہ اب تک جب سے تقریر چالو ہے تب سے ہم نے آیت کیا پڑی تھی لقد کار اللہ کو فیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک تمام حدیث کے اندر وہی رسالت کا حوالہ ہے حدیث پھر سے وعندہ اللہ مسعودنے سے حدیث ست پاک کو جا امامت کا چیتہ رہا ہے اس حدیث ست پاک کو ایسے الہائے امامِ نصدہ اس کو کتاب الامامہ ملاائے راہی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے پوری روایت پڑھ دی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جان نکالی گئی ایک فرقہ موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا قائل نہیں ہے یہاں صاحب ہم فرمارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان نکال لیے یہ اور وہ بھی کیسی جان نکال لے کہ تقریبا 36 گھنٹے بعد آپ کی تدفین ہوئی مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا پیر کے دن یہی کوئی آٹھ نو بجے انتقال ہونے کے بعد یہ پورا دن آپ کی ناشے مبارک رکھے رہی دن غروب وہاں منگل لگ گیا منگل کی پوری رات آپ کی ناشے مبارک رکھی رہ گی ادھر منگل کا پورا دن چلا گیا منگل کی پوری رات پیر کا پورا دن منگل کی پوری رات منگل کا پورا دن اور بدھ کی رات میں آپ کی تدفین ہوئی تقریبا 36 گھنٹے آپ کی ناشے مبارک رکھی رہ گی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ تدفین سے پہلے ہی نبی کو قبر میں اتارنے سے پہلے ہی خلافت جو کی ایک اہم معاملہ ہے نبی کی جانشینی کا اس مسئلے کو حل کر لیا جائے اس کے بعد سب متفق ہو کر کے نبی کی تدفین کریں گے مسئلے میں اختلاف ہو گیا گروہ دو تھے انسار اور مہاجرین انسار نے کہا مسئلے کا حل مل گیا صحابہ نے کہا بتاہیے مسئلے کا کیا حل مل گیا بولے ایک امیر انسار میں ایک امیر مہاجر میں قالت الانسار من امیرنو منکم امیر ہم میں سے ایک امیر بن جائے اور تم میں سے ایک امیر بن جائے دو امیر اتنے میں حضرت امیر آ کر پہنچے کہا کہ کیا ہے کہا کہ حضرت مسئلہ کا حل مل گیا کہا کہ ایک امیر انسار میں کہا ایک مہاجر میں کہا مسئلہ ہو سلجانے مسئلہ علج گیا ہے دو امیر رہے ہوتے امیر تو ایک ہی رہے گا تو کہا کہ آپ ہی حل کر دیں کہا کہ ایک بات بولوں کہا کہ بولیے کہا کہ جو بات بولنے جا رہا ہوں اس میں مسئلہ کا حل ہے اگر دماغ لگاؤ گے تو اور یہ کوئی نئی بات نہیں تمہیں بھی معلوم ہیں کیا کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہا کہ حضرت کیا معلوم نہیں کہا کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقاد امارہ با بکرین ایو صلی ابن ناس اپنی زندگی میں بیماری کی حالت میں جب آپ چل کر مسئلہ تک نہیں آسکتے تھے اپنی جگہ نماز جو افضل العبادت ہے اپنی جگہ مسئلہ پر کس کو کھڑا کیا ایو صلی ابن ناس کہا کہ حضرت عبو بکر کو تو حضرت عمر نے کہا فَأَيُّكُمْ تَطِیبُوا نَفْسُهُمْ اَيَتَقَدَّمَا بَا بَكْرِينَ کس کا دل چاہے گا کہ ابو بکر سے آگے وڑے ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کو اپنی زندگی میں بٹھا دیا تھا اپنا جانشین بنا کر کے نماز کی مقام پر مسلح پر کھڑا کر دیا تھا سب سے بڑی عبادت کی امامت کرنے کے لئے تو جو اتنی بڑی عبادت کا امام بنا دیا جائے نبی کے زمانے میں کیا وہ ہماری دنیا کا امام نہیں ہو سکتا فَأَيُّكُمْ تَطِیبُوا نَفْسُهُمْ اَيَتَقَدَّمَا بَا بَكْرِينَ کس کا دل یہ پسند کرے گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھے کالو تو بیان زبان سائملٹینی اصلی تمام لوگوں نے یہ کہا نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنَّ تَقَدَّمَا بَا بَكْرِينَ ارے ہم اللہ کی پناہ چاہتے کہ ابو بکر سے آگے بڑھے نبی نے سب سے بڑی عبادت کے لئے اپنی زندگی میں جس کو اپنے مسلح پر کھڑا کیا اس کو ہم اپنی دنیا کے لئے بھی امام بنانے پسند کرتے ہیں ابو بکر کو خلیفہ چل لیا گیا حدیث آئی حدیث کے اندر صرف اشارہ تھا آج بعض لوگیں کہتے ہیں کہ اپنے موقف کے اوپر حدیث صحیح سریح لاؤ یہ تو صریح نہیں ہے نا لیکن صاحب اکرام نے اشارہ ہی سے سمجھ کر کے اس حدیث کی فہم تک حاصل کر کے اور انہوں نے مسئلے کو حل کر لیا مسئلات کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا بنیادی مسئلہ تھا خلافت کا مسئلہ تھا طلبہ نے نکالاتی نجانے کیا کیا ہو جاتا بہت بڑا اختلاف رفع ہو گیا حدیث آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ آ جانے کے بعد کاش انہیں اشارات کو حدیث میں سمجھ کر کیا علماء سر جوڑ کر بیٹھتے تو تمام اختلافات ختم ہو جاتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیر بھرو پیر اور پیر بھرو مولوی یہ خود اختلافات کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اختلاف باقی رکھنا چاہتے ہیں یہ اختلاف کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اختلاف کو اگر ختم کرنا چاہے تو ہمارے لئے اختلاف کو ختم کرنے کے طریقے موجود ہیں کئی نام آنے آ جاتی ہے کئی مفاد آنے آ جاتا ہے کئی ان کا علم آنے آ جاتا ہے یہ ساری چیزیں آنے 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 آ جاتی ہے اور مسئلہ وہی کا ویرہ تا اختلاف حلنے ہوتا جبکہ اختلاف کو حل کرنے کے طریقے واضح طور پر اشاروں میں بیان کر دئیے گئے ہیں آئیے ایک اور بہت پیاری حدیث دیکھتے ہیں حدیث اس طرح وان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول جاء ثلاثت رہت الہ بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبرو کانہم تقالوها فقالو و این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر لہما تقدم من ذمہما تاخر قالا احدهم اما انا فانی اسلل لیل آبادر اے بہت تہارا استدلال کروں گا میں اس حدیث سے فانی اسلل لیل آبادر وقال الاخر انا اصوم الدہر و لا افتر وقال الاخر انا اتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایلیہم فقال انتم اللہ انا اخشاکم للہ و اتقاکم لہو ولیکن اصوم و افتر و اصلی و ارقد و اتزوج و اتزوج النساء فمر رغبان سنتی فریس رواہ البخاری فی کتاب ان نکاہ حضرت امام بخاری صدی سے پاک کوئی سے کتاب ان نکاہ کے اندلہ پوری روایت میں نے پڑھ دیئے اور راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ تین آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس آئے امات المومن کے پاس اور انہوں نے کہا اے امت مسئلہ پوچھنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا تھی کونسی عبادت گھر کی عبادت باہر کی عبادت تو سب کے سامنے تھی آپ پانچ وقت کی عبادت پڑھتے کیا کہ پڑھتے آپ گھر کی عبادت کیسی تھی جب امات المومنین نے عبادت نے بتائی کہ بس اتنا اتنا کرتے ہیں فَلَمَّا أُخْبِرُكَاً نُمْ تَقَالُّوَا جب ان سے بتایا گیا کہ یہ یہ کر لیتے ہیں آپ یہ عبادت ہیں قَنْ أُمْ تَقَالُوَا گویا کہ انہوں نے اس کو کم سمجھا اب دیکھو بیداد کہاں سے پیدا ہوتی معلوم ہے دین میں فکری خرابی کی وجہ سے فکری خرابی کیا ہوئی نبی کی عبادت کم تھی اب دیکھو شیطان کیسے ہر بار اختیار کرتا ہے بہکانی کے لئے نبی کی عبادت کم تھی ہم کو نبی سے زیادہ عبادت کرنی چاہئے کیوں شیطان دلیل بھی دے رہا ہے کیا قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَمْبِيَو مَا تَقْ ہم کہا نبی کہا نبی کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں آپ کم بھی عبادت کریں تو چلے گا ہم لوگوں کو زیادہ عبادت کرنی چاہئے دیکھو کیسا شیطان ذہن میں بات ڈالتا ہے دلیل بھی دے دیتا قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَمْبِيَو دلیل بھی دے دی اس نے ذہن میں ڈال دی کہ یہ دلیل ہو رہی جی وَعَيْنَا نَحْنُمِنَا نَبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہا اور نبی کہا نبی کہا تو تمام خُنہ معاف ہو چکے ہم کو زیادہ پڑھنا چاہئے ہم کو زیادہ عبادت کرنی چاہئے تو ایک نے کہا کہ بھئی میں ایسا کروں گا رات رات بھر نماز پڑھوں گا اب امام بو انیف عمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا ہے کہ ایشاہ کے عضو سے وہ فجر کی نماز چالیس سال تک پڑھتے رہے ساتھ سال تک یا پچاس سال تک سوال یہ ہے کہ دن اور رات میں کتنے منٹ ہوتے ہیں اگر اس کو منٹ میں تبدیل کیا جائے تو تقریباً چودہ سو چالیس منٹ ہوتے ہیں دن اور رات کے گھنٹوں کو چوبیس گھنٹوں کو ایک دن اور ایک رات کو اگر منٹوں میں تبدیل کیا جائے چو چودہ سو چالیس منٹ بنتے ہیں برابر ہے اور ایک ہزار رکعت وہ دن رات میں پڑھتے تھے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار رکعت اب ایک ہزار رکعت تو وہ ہو گیا ایک ہزار منٹ پھر چار سو چالیس منٹوں میں تمام حقوق ادا کر دیتے تھے اپنی نیت کا حق بدن کا حق بیوی کا حق بچوں کا حق مخلوق خدا کا حق یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر حضرت نے ایسا کیا بھی ہو تو اس حدیث کے خلاف ہے فَإِنِّيُ صَلِّ اللَّهِ لَحَبَدًا مَا رَاج بَرْنَوَاتْ قَرُوْمَا بُلْتَا ہے اور دوسرا بولتا ہے کہ ایسا ہے کہ انا عصوم الدہر والا عفتر میں برابر روزے رکھوں گا اور کبھی گیپ نہیں کروں گا تیسرا کہہ رہا ہے انا آتَذُلُ النِّسَا مَا عُرْتُوں سے دُور رہوں گا فَلَا تَذَوُوَا جَوْا بَتَنِ کبھی شادی ہی نہیں کروں گا اب نبی عقی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات معلوم ہے تو تینوں کے پاس آئے اور کہا کہ اَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَنَا وَكَنَا یہاں ایک نکتہ ملا نبی عقی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ قانون ہوتا ہے آپ نے آ کر کے صاحبِ معاملات ہی سے پوچھا جو صاحبانِ معاملات تھے ان سے آ کر کے پوچھا اَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَنَا وَكَنَا تم نے ایسا ایسا کہا ہے دیکھو سن کر کے کوئی بات فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے فَلَا نے کہہ دیا فَلَا نے ایسا کہا ہے غلط ہے یہ صاحبِ معاملات سے جا کر پوچھئے تم نے ایسا کہا ہے اَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَنَا وَكَنَا تم لوگوں نے ایسا سکا ہے تو انہوں کے کہا اللہ اگر اس لے سکا ہے دیکھو جملہ دیکھئے اور اس تدلال دیکھئے آپ نے فرمایا اَمَا وَاللَّهِ اِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ خدا کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے درنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ تقوے والا ہوں یہاں تقوے کا حوالہ کیوں دیا تقوی یہ نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھی جائے تقوی یہ نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے تقوی یہ ہے جو بھی عمل کیا جائے نبی کے طریقے کے مطابق کیا جائے that is called تقوی اللہ اکبر یہ ہے تقوی کی حقیقت نہ جانے لوگ تقوی کو پر کیا کہیں تقریریں کرتے رہتے ہیں صرف یہ ہی بتا دیں کہ تقوی ایک جملے میں کس کو بولتے ہیں تقوی زیادہ عبادتوں کا نام نہیں ہے زیادہ روزے رکھنے کا نام نہیں ہے اور سر پڑھنے کا نام نہیں ہے زیادہ زیادہ خیال کرنے کا نام نہیں ہے تقوی یہ ہے کہ ہر کام کرے کسی بھی کام میں اس کا قدم دائرے سنت سے باہر نہ ہو یہ ہے تقوی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہیں اسی بات کروں میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈننے والا ہوں سب سے زیادہ میرے اندر تقوی لیکن اس کے باوجود میں نماز پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں افتار بھی کرتا ہوں اور تم تو ایک بیویاں دو بیویاں رکھتا میری تو بارہ بارہ بیویاں ہیں نمی نے فرمایا میری تو بار بار بیویاں ہیں فمر رقیبان سنتی فلیسہ منی جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھو ایسے نہیں لوگ ایک جگہ سنت کو پکڑ لیتے یہاں سنت کا معاملہ پورے معاملے سے ہے نماز سنت کے مطابق روزہ سنت کے مطابق یہ سنت کے مطابق وہ سنت کے مطابق تمام چیزوں کے بارے میں اب سنت ایک چیز پکڑ لیتے اور یہ حدیث پڑتے پوری حدیث نہیں پڑتے حدیث کا آخری ٹکڑا فمر رقیبان سنتی فلیسہ منی فمر رقیبان سنتی ارے بھائی یہ ٹکڑا ایک لمبے واقعے کے پس منظر میں ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کر کے دیکھا جائے کہ فمر رقیبان سنتی فلیسہ منی کس بیک گراؤنڈ میں کہا گیا ہے یہ جملے اور حقیقت تو یہ ہے کہ عمر بھر اتبا کا یہی طریقہ رہا ان کا صحابہ اکرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے صحابہ اکرام کی اتبا کہی معاملہ تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی کام دیکھتے فوراں بول دیتے تھے اس کو بلا کر حدیث پڑ دیکھئے بہت پیاری حدیثیں آجائی حدیث اس طرح وَعَنْ حُزَيْفَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ اَنَّهُ رَعَى رَجُلًا لَا يُطِمُ الرُّكُوَ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَ صَلَاتَهُ قَالَ لَوْ حُزَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ وَعَاصِبُهُ قَالَ لَوْ مُتَّمُتَّا لَغِيرَ سُنَّتِ محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم رواح البخاری فی کتاب صلی اللہ حضرت امام بخواری صدی سے پاک کوئی سے کتاب صلی اللہ راوی حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت حضیفہ فرماتے ہیں اس روایتیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے اور صرف ایک غلطی کر رہا ہے کیا ایک قوم کے ترابی کے نماز کو دیکھ لو پڑھا پڑھ سد دے پڑھا پڑھا رکو اب اولائیتی میں رکو والا سجود ہو نہ صد برابر کرنا رکو برابر کر رہا ہے جب نماز پڑھ چکا تو بلایا حضرت کیا کر رہے تھے آپ کہا نماز پڑھ رہا تھا ماں سن لہی تا تو نے نماز نہیں پڑھی اور آپ نے یہ بھی فرمایا لو مدہ یہ جو تو نماز پڑھ رہا ہے نا لو مدہ اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو مدہ لا غیر سنت محمدین صلی اللہ علیہ وسلم تو کم سے کم تیری موت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر نہیں ہوگی دیکھیں ایک ہی گربڑی کر رہا تھا ہو رکو اور سجد برابر نہیں کر رہا تھا حضرت اس کو ٹوکا اور کہا کہ ایسی نماز پڑھتے ہوئے اگر مر گیا تو تیری نماز کم سے کم سنت رسول پر تو نہیں ہوگی ایک حدیث اور یاد ہے حدیث اس طرح وَأَنَّا فِعِن اَنَّا رَجُلًا عَتَسَ إِلَىٰ جَنبِ ابن عمرہ حضرت امام ترمی بھی حدیث پر کوئی سے کتاب اللہ تب کے اندر لائے راوی حضرت امام نافے حضرت امام نافے فرماتے کہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما کے پاس ہم لوگ بیٹے ہوئے تھے ایک آدمی زرہ قریب بیٹا ہوا تھا اچھا ہے کچھ ہے اس نہیں اس کی چھینک آئے اس کو اوہ چھینک بولا اس آب اب جائرے آدمی چھینکے گا تو کیا بولا اس کو کہا بولا چاہے الحمدللہ نا اب اس نے کہا کہا اچھین کرنے کے بعد الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ پڑھنے کے بعد صلاة و سلام پڑھنے لگا عبداللہ ابن عمر نے ٹوک دیا اس نے کہا کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کانا ابن عمرہ فوراں حضرت عبداللہ ابن عمر ٹوک دیا کانا قول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ میں بھی الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ بولتا ہوں چھینک کے موقع پر نبی نے ہمیں صلاة و سلام پڑھنے کے لئے نہیں کہا یہ دنشاللہ جو آگے تُو نے لگا ہے نا وہ نبی نے نہیں کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھینک کے وقت ہمیں الحمدللہ کہنے کے لئے کہا ہے یہ جو تُو نے آگے پڑھا ہے نا والسلام علیہ رسول اللہ وہ پڑھتے ہیں ہم لیکن اس موقع پر نہیں اب ظاہر ہے کہ ایک اصول ہے ایک ذابطہ ہے کہ نبی نے جس موقع پر جیسا کیا ہے اس کو ویسے ہی رکھنا اس کی شکل بھی اگر آپ بدلیں گے تو بھی بات ہو جائیے مثلا تسبیح کا طریقہ کیا تھا آپ کا آئیے چلے حدیث دیکھ لیتا حدیث اس طرح وَعَبْدِ اللَّهِ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُقَال رَعَيْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ کو دیکھا کہ آپ تسبیح اپنے انگلیوں پر پڑھ رہے ہیں اب جنابی علی تسبیح انگلیوں پر پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا صحابہ اکرام پڑھتے ہیں اب کوئی آدمی وہ لے لے تسبیح یہ جو دانے آتے ہیں جوگیوں کے اسی طریقے سے آدمی چنوں کے اوپر تسبیح پڑھنے لگے اور معاملہ تو چنوں پر سے گزر کر باداموں تک آ گیا ہے آئے تکریمہ پڑھی جائے گی وہ بچے آتے ہیں وہ بادام دیکھتے ہیں ادھر ادھر دیکھ کر کموں میں ڈالے دیں تو معاملہ چنوں سے گزر کر کے آگے آئے باداموں تک بڑے لوگ اس طریقے کی آئے تکریمہ کرواتے ہیں اب یہ طریقہ تدھا نہیں لا الہ الا انتہ سبحانہ کہنے کو تمہیں صحابہ پڑھتے تھے نبی پڑھتے تسبیح آپ انگلیوں پر پڑھتے تھے لیکن اب سامنے باداموں کے اوپر کنکریوں کے ایک شکل دے لینا جو شکل نبی کے دمانے میں نے دیتے تھے اسی کو تو بیداد کہتے ہیں کوئی شکل دے لینا تو اس طریقے کی شکل بھی اگر کہیں بگڑتی نظر آتی تو صحابہ کرام فوراں ٹوک دیتے ہیں اب دیکھیں اس نے الحمدللہ کے بعد نبی پر سلام بھیجا کیا نبی پر سلام بھیجنا غلط ہے سواب کا کام ہے لیکن یہ تو ایسے ہی ہوا کہ بھئی نبی نے اتنا بڑھانے کیلئے نہیں کہا ہے وہ آپ نہیں پڑھا سکتے جیسے تین رکعات اگر مغرب کی ہے فرصا آپ چار رکعات نہیں پڑھ سکتے کہ لاؤ بھئی سواب کی خاطر ایک رکعات اور ملا دے ارے وہ تین رکعات بھی نہیں ہوگی اور گناہ الٹا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے ہمیں جتنا بتایا ہے بہت سوتنا ہی کرنا ہے اسی میں خیریت ہے اور اسی میں بھالائی ہے اور جو آدمی اس طریقے کی اتباع کرے گا وہی سمجھو تو حقیقی متبع مانا جائے گا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کول اتنا پیارا ہے اللہ اکبر اور اللہ میں ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے شاگرد رشید حضرت اللہ میں ابن قیم اللہ میں ابن تیمیہ میرے پیرو مرشید ہے الحمدلہ پیرو مرشید کا مطلب کیا بھائی فالو کرتا ہوں میں ان کے ساتھ اس کا مطلب ہے نہیں نبی جیسے ہو گئے ہم تو نبی کا درجہ کسی کو دے ہی نہیں سکتے تو امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے شاگرد رشید حضرت اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب اغاثت اللہ فان بڑی پہری کتاب ہے پڑھنے جیسے ہی ہے اس میں حضرت امام مالک کا قول منقول ہے وہ قول انہی لفظوں میں جو اللہ میں ابن قیم اللہ میں پڑھ دیتا ہوں اغاثت اللہ فان میں وہ عبارت موجود ہے کیا لن یسلحہ آخرہ حادہ الامتی ما اصلح اولہا یہ اس امت کے آخر کو نبی کی امت کے آخر کو وہی درست کر سکتی ہے جس چیز نے پہلوں کو درست کیا تھا ظاہر ہے کتنی بڑی بات ہے سونے سے تولنے کے لائق ہے اس امت کے اندر جو خرابی آئی ہے اگر درست کرنا چاہے تو امام مالک نے بھی ایک نسخہ بتا دیا ہے کیا جس چیز جسے خرابی پہلے لوگوں کی دور ہوئی تھی مرض جس سے پہلے لوگوں کا دور ہوا تھا وہی چیز ان لوگوں کے بھی مرض کو دور کرے گی وہ کیا چیز تھی وہی ایک ہاتھ میں نسخہ شفا قرآن اور دوسرے ہاتھ میں اس کا انسٹریکشن سے دایات نبی کی احادیث مبارکہ یہ چند بکھری بھی باتیں تھیں اتباع اور اطاعت کے اس پر میں نے اتباع اور اطاعت کے اوپر بہت ساری تقریریں میں نے کی ہیں لیکن ہمارے دوست نے یہ کہا گیا وہ سی بھائی نے کہ بھئی کچھ سامتھنگ نیو ایسا کچھ انداز سامتھنگ نیو کیا ہوگا نئی تو کوئی چیز آئی نہیں بہرحال اس کو نئے انداز میں میں نے پیش کرنی کی کوشش کی ہے میرا خیال ہے کہ ایک حدیث ہی ہدایت کے لئے کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے و آخر داغانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی